اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خوش آمدید ہے آپ کو شنائیہ کی چینل میں اور دوستو آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ خاص طور پر ٹگٹس کے بارے میں ٹگٹس کے نئے شیڈیول کے بارے میں ہے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی ٹگٹس کے حوالے سے یہ جو میں آپ کے سامنے نیوز لے کے آئی ہوں تو چلیں فرینڈز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ آؤٹ آف کنٹری سے آنا چاہتے ہیں اور ٹگٹ لینا چاہتے ہیں ان کو میں بتاؤں گی کہ وہ لوگ کہاں سے اور کیسے ٹگٹ لے سکتے ہیں ان لوگ کو بتانا چاہوں گی وہ لوگ دو سے تین دن سبر کریں کیونکہ ٹگٹ ویب سائٹ پر ابھی نہیں آئی اور ٹگٹ کا شیڈیول بھی ابھی نہیں آیا جیسے ہی حکومت پاکستان ٹگٹ شیڈیول کا علان کرے گی شیڈیول کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ جو لوگ ٹگٹ کا انتظار کر رہے ہیں کب تک ٹگٹ کا شیڈیول کا علان ہوگا اور ہم ٹگٹ لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ٹگٹ لینے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں پہلے تو آپ نے جس کنٹری میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کا آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کے کسی دوست کے پاس بھی یہ کارڈ ہیں تو آپ اس کو بول کر بھی آن لائن ٹگٹ لے سکتے ہیں لیکن اس ٹائم لے سکتے ہیں جب ٹگٹ ویب سائٹ پر ویلیے بل ہو دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے فیک ایجنٹ سے بچنا ہے نہ ہی ان کی باتوں میں آنا ہے کہ آج یہاں سے ٹگٹ مل رہی ہے یا وہاں سے ہو سکتا ہے وہ ایجنٹ آپ کے اپنے ہو یا آپ کے جان پچان والے ہو ان کے پاس آپ کے نمبر ہو اور آپ کو وہ فون کال یا میسیج کر کے بولیں کہ آن لائن ٹگٹ یہاں سے مل رہی ہے ہمیں اتنے پیسے دیں اس لیے فرینڈز آپ نے جن سے فیک ایجنٹ ہیں ضرور ان سے اپنا بچاؤ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے جو اصل ایجنٹ ہیں جہاں سے آپ ہمیشہ سے ٹگٹ لیتے ہیں آپ کو وہاں سے ہی ٹگٹ لینا ہے اور پوری چھان بین کے بعد کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں باہر کی کنٹریوں کے بھی اور ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں جن کے پاس بس ایک ٹگٹ لینے کے پیسے ہیں باقی یہ کہ اگر آپ فیک ایجنٹ کے چکر میں پڑ گے تو پھر آپ ایک ٹگٹ کے پیسے بھی گوا دیں گے اور پھر آپ اپنے ملک کیسے آئیں گے اس لیے آپ نے نہ ہی کسی کی باتوں میں آنا ہے اور نہ ہی کسی کی کال یا ایس ایم ایس کرنے پر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے سند کر دینے ہیں جی تو فرنٹ جو تیسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیک ویب سائٹ بن چکی ہیں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا بہت ساری فیک ویب سائٹ ہیں فیک ویب سائٹ پر ٹگٹ بھی ویلی ایبل ہیں تو ان سے بھی بچیں کافی زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ افیشل ویب سائٹ کون سی ہیں ایمی ریٹس کتر ایئر بلیو اور باقی تمام ایئر لائن کی تو وہ لوگ سرچ کرتے ہیں اور فیک ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ کنفرم ٹگٹ کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی وہ سند کر دیتے ہیں اور پھر ویٹ کرتے رہتے ہیں ٹگٹ کا پر ان کا ٹگٹ کبھی نہیں آتا تو آپ نے افیشل ویب سائٹ سے ہی ٹگٹ خریدنا ہے اور اپنی اچھی طرح تسلی کر لینی ہے کہ یہ افیشل ویب سائٹ ہی ہے ویسے ابھی تک کسی ائر لائن نے اپنا پاکستان کا شیڈیول شیئر نہیں کیا جیسے ہی اپنا نیا شیڈیول آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پہلے سے جن لوگوں نے بوکنگ کی ہیں ان کا شیڈیول الگ ہے لیکن ابھی حکومت پاکستان کے علان کے بعد انہوں نے شیڈیول جاری نہیں تو فرنس کچھ دن ویٹ کریں جلد بازی مت کریں ہم آپ کے ساتھ شیڈیول اور ٹگٹ کا شیڈیول ضرور شیئر کریں گے اور ایک اور جو مین پوائنٹ ہے مین بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں جو لوگ باہر کی کنٹری میں ہیں وہ اور اپنی ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی OEC کی ویب سائٹ پر لازمی اپنے آپ کو ریجسٹر کروائے لے آنے سے پہلے اچھا جی OEC کی ویب سائٹ پر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے OEC کی ویب سائٹ پر جسٹ آپ نے اپنا نام اپنا آئیڈی کارڈ نمبر اپنا پاسپورٹ کا نمبر اپنی تعلیم اپنا کام جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے اپنی ساری انفرمیشن اس کے بیچ میں انٹر کرنی ہے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز بس ایک دو دن آپ ویٹ کریں اس کے بعد ٹگٹ کی تمام انفرمیشن آپ کو ہماری چینل میں ضرور مل جائے گی تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تینکیو